سلام علیکم آج فرائیڈے کا دن ہے لیسنگ ڈے ہے کپڑے پپڑے پہن لیے میں نے کارڈی کا کرتا پہنا ہے ساتھ میں یہ ٹراؤزر پرانے کپڑوں سے بچی دی تھی میں ٹراؤزر نہیں باقی سارا کچھ چاریٹی میں دے دیتیوں لیکن جو میرے ٹراؤزر ہوتے ہوں میں سنبھال کر کے رکھ لیتی ہوں میں نے کپڑے پپڑے بدل دیے اور میں جا رہی ہوں یہاں پہ ایک قصہ خانی بزار ہے جو بہت مشہور ہے اور اس میں ہر قسم کے اسلامی بک ملتے ہیں تو میں وہاں جا رہی ہوں اس مدرسے کے لیے ایک مدرسہ ہے جہاں پہ بہت یتیم اور بیچار لڑکیاں ہیں جو عالمہ بن رہی ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی تو ان کے لیے خریدنے جا رہی ہوں بکس اور آج پپا خان مجھے ٹریٹ کر رہے ہیں آج میرا ٹریٹ ہے ٹریٹ کہتے ہیں اتنے ہارڈ ورک کے بعد آج تم روز افتار کیلئے نہیں جاؤگی روڈ پہ تمہارے ممبر کر لے گے اور میں تمہیں باہر لے کی جاؤں گی تو دکھاؤں گی کہاں لے کی جا رہے ہیں چلے رہے میرے ساتھ دیکھتے ہیں زیشان کیا کر رہے ہیں زیشان کیا کر رہے ہیں زیشان کیا کر رہے ہیں واش روم ہے واش روم پہ زیشان واش روم پہ اور یہ دیکھویں اس کی پاؤں پہ کریکس آ دیا ہے ابتہ نہیں یہ بہت زیادہ گدہ ہے یہ بغیر جھوٹے کے پھرتہ رہتے ہیں تو آج میں نے اس کو سپیشل ماسک دیا ہے ماسک شوز دیا ہیں وہ میں نے اس کو پہنائے اور اس کے اوپر میں نے اس کو یہ شاہ پر پہنائے دیئے کہ تم اب بالکل کام نہیں کرو گے اب تمہارے فیڈ ٹیک ہوں گے تو تم مجھے کیا دوگی ہاں آپ کو زیادہ سے زیادہ دعا بس یہی چاہیے چلو یہ اس کو میں نے کہا ہے جمعہ کا دن ہے پہلے میرا اور زیشان کا یہ ٹوگیدر پروجیکٹ تھا میں نے اور زیشان نے اکٹھے ساف کرنا تھا لیکن یہ ابھی یہ بک لینے کے لیے میں جاری تو میں نے زیشان کو کہہ دے یہ خود کرو کے لیے اس کو میں نے ریڈی کر دیا ہے زیشان چوہ ہوں گے آپ کو کبی است تو میں منتا ہوں گے تو میں جو کبیستان آپ کی طاقتت دیا ہے جوڑ وہوہ کبھی ٹککر we میں نے اس جوڑا اور جوڑنا جوڑی جوڑی ہیں لی دیا جوڑی چوڑی جوڑی جوڑی ڈی شفیہ سادر شفی مارکیٹ الشیخ پلازا الشیخ پلازا الشیخ پلازا جیپانی ملیزیان تایلینڈ پاکستانی بھی پاکستانی بھی پاکستانی بھی دکھاؤ میں ہمیشہ یہاں اپنے سارا کپڑے وپڑے چارٹی کے لیے سوٹ ہمیشہ یہاں اوپر دیکھن یہاں انجام چینا اوپر بطاکستان اوپر بہترین نمیت بھائی چینا انا نمیت بھی بستانی بشین میتوام تک بہترین یہاں نمیت بہترین یہ پاکستانی واٹ لینے میں ہوں میں یہ سکتاپ tent بھی کپڑی اور میں سکتاپ کرنا مجھے کپڑی جس طور پر کیا کیونکہ یہ نہیں ہے یہاں ایئے اور کہاں اس کے ساتھ سے دباہ یا پیاری 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 سوٹ ہے یہ پیشاور میں کچھی بازار بیس کو کئی واہ کچھ گئی گئی داو رواج ہم دکھا ہے فلسوٹوں فاشن فلسوٹوں کا فلسوٹوں کا یہ اس قسم کے پرنٹ لے جتنے بھی میرے پاکستان کے فالوورز ہیں وہ یہاں پہ آئے اور وہ چکن دکھاؤ وہ بہت پیارا ہے اس کے ٹراؤزر اب کارٹی سے آپ ایک ٹراؤزر لوگے وہ دوسرا 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 یہ بھی دکھاؤ یہ بھی دکھاؤ یہ میں لوگ یہ چکن یہ چکن اب یہ کارٹی سے یہ ٹراؤزر لوگ یہ 5,000 روزر لوگ اوہ حمار اوہ پیارا لیکن کہ ٹراؤزر لوگ لیکن یہ جانت ہے اور یہ جانت نے میں شہروں کو такتی چکن میں نہ شہروں ایک ٹراؤزر لگا ایک بلکں یہ حترت بیٹھرڈو بہت 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 تو اور 유�dzیار بہت 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 بہتن میں سکتے ہیں اس محاول کیوں کیونکہ یہاں اس کے پوری آیا جبک چکن کھڑی جبک آپ جب کھڑی جب ہمیں میں نے اس دور پوری میں نے اس دور اس دور دور یہ دور وہاں انگلیٰ یہ بہتو ہے یہ بہتو ہے چکن کاری ماشاء اللہ ماشاء اللہ چکن کاری چکن کاری چکن کاری چکن کاری چکن کاری جلدی جلدی سے آجو یہ ریاست کلوت شفی مارکیٹ الشیخ پلازا کوچی بازار صدر میں جلدی سے آجو ان کا سارا نیا مال آیا ہے اور سارے چیزیں خرید لو یہاں سے اور قیمت ان کی ان کی قیمت جو ہے وہ پورا یہ مارکیٹ میں نے دیکھا ہے ان کی قیمت جیسا قیمت کسی کی بھی نہیں ہوتے اور جب آپ میرا نام لوگے کہ ممہ کی طرف سے آئے ہیں تو یہ اور بھی دوگے ممہ کی پالور کو ڈسکاؤنٹ دوگے ان دونوں کی شکلیں دیکھ لو بس ان سے کہو کہ ممہ کی طرف سے آئے ہیں تو سپیشل ڈسکاؤنٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ میں کوئی ایڈوٹائزمنٹ نہیں کر رہی ہوں روزہ ہے میرا موں میں انہی سے صرف سال ہو گئے میں انہی سے صرف شاپل کرتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے ایک تو یہ بچے بہت مہنتی ہیں دوسرا یہ مجھے اوور چارج نہیں کرتے دوسرے لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں انگلینڈ کی ہوں تو مجھے اوور چارج کر لیتے ہیں یہ بلکہ مجھے کبھی کبھی چیز دے دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے چارٹی کی بلی بھی لیتے جاتے ہیں سینٹر کی بھی آپ کو گارنٹی ہے کہ وہ پرائز آپ پورے بازار میں نہیں ملے گی جو یہاں پہ ملے گی سو اگر آپ ادھر آئیں تو ان کو کال کر لیں یا آپ کو اپنا ایڈریس پتہ دیں گے بچے ہوئے ہیں ایڈریس شفری مارکیٹ الشیف بلازا اور 314 شاپ اور نمبر دیس دیدفون 0318-9926-424 اور وٹسپ دے سدی وٹسپ داگوں اور نمبر ہے 0319-230-730-730 اور اگر آپ کو کوئی وٹسپ کرے تو آپ کپڑوں کی پرنٹ بھی بیچ سکتے ہیں پرنٹ بھی بیچ سکتے ہیں اور آپ کو طریب سے زیادہ پرنٹ آپ کو ملیں گے پکچر دیں انشاءاللہ میں نے یہ فل سوٹ لیا ہے کیونکہ آج کل فل سوٹ کا بہت فیشن ہے میں نے یہ بھی لیا ہے اور یہ جیکارٹ کا کپڑا ہے یہ کافی مہنگا ہے باہر لیکن نینو نے مجھے یہ بہت اچھے قیمت سے دیا ہے اور یہ دوسرا ہے یہ میں نے دو آج لیا ہے باقی میں نے یتیم بچوں کے لیے یونیفارم لیا ہے اس کلر کی گرین کلر کے پر میں واپس آنگی کیونکہ آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے پر واپس آنگی میں یہاں سے عید کی شاپنگ بھی کروں گا تو یہ رش دیکھیں کہ اس رش میں پپا خان کیونکہ اسلامی بکس صرف یہاں سے ملتے ہیں اب اس رش کو دیکھیں اسلامی بکس صرف ان جگہوں سے ملتے ہیں یہ تاج کمپنی اور یہ سب یہاں پہ اسلامی بکس ملتے ہیں تو پپا خان اور گارڈ جو ہمارا ہے کریم وہ چلے گئے ہیں یہاں سے بک خریدیں میری جانی کی تو یہ جگہ نہیں ہے کیونکہ یہاں آپ کو عورت تو نظر آئی گی نہیں سارے مرد ہیں یہ ہول سیلر ہیں بڑے بڑے یہاں پہ تو وہ مدرسے کے لیے اتنی بڑی لسٹ انہوں نے دیئے میں نے خان کو کہا جتنے تم سے ہو سکتے ہیں اپنے لے لو بعد میں دیکھا جائے گا تو وہ لینے گئے ہیں اور میں گاڑی میں بیٹی ہوں میں گاڑی میں ویٹ کر رہی ہوں پپا خان اور کریم کا کیونکہ تقریباً چار بج گئے ہیں پہلے ہم نے یونیفارم خریدے پھر یہ بکس خریدنے کے لیے جا رہی ہوں تو اب جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اچھا ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس دن پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا میں غصے میں تھی کیا تھا میں نے اوٹ پٹانگ وہ پوسٹ کر دیا کہ میں اپسیٹ ہوں کہ یوٹیوب کو ویو نہیں کرتے ہو ایک لڑکی نے کہا ایک لڑکی نے کہا میں نے چھوڑا کہ میں تو فیو سیکنڈ میرا کہا ہے کہ اس کا ویڈیو دیکھ لیتی ہوں پھر میں سکیپ کر لیتی ہوں میرا پھر کہا ہے اس نے کہ میں اس کی ڈاٹر ان لوگ کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہوں تو جو بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا ویڈیو وہ سکیپ کر کے ان کا ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات پر مجھے کوئی خفقان نہیں بے شک میری ویڈیو کو ولوگ کر دو پر میری ڈاٹر ان لوگ کی ویڈیو دیکھو کیونکہ وہ مجھے اپنی جان سے بھی پیاری ہے میری ڈاٹر ان لوگ کو میرے بچوں کو آپ دیکھو مجھے بے شک نہ دیکھو مجھے کوئی بروا نہیں ہے اور وہ جو میرے لون ہے انہوں نے سب نے یہی لکھا تھا کہ ماما آپ نے ہیٹر کو ون نہ کرو یہ تمہارے ہیٹر ہیں یہ ون ہو جائیں گے اگر ان کو پتا چلے گا کہ میں اپسیٹ ہوں تو تو نو اینی مور میں بالکل اپسیٹ نہیں ہوں بالکل مجھے سب نے کہہ دیا کہ میرا ایکاؤنٹ شو شیڈو بین ہے شیڈو بین میرا جو یوٹیوب کا ایکاؤنٹ ہے وہ شیڈو بین ہے کیونکہ میں اس میں جو میری دشمن احباب ہے نا وہ ریپورٹیں مارتے ہیں بہت زیادہ تو جس ایکاؤنٹ پر زیادہ ریپورٹس مارے جائیں وہ شیڈو بین ہو جاتا ہے تھوڑی مدد کے لیے پھر وہ دیکھ لیتے ہیں یوٹیوب والے کہ یہ صحیح ہے پھر وہ دوبارہ سی ٹھیک کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اور یوٹیوب میرا ایم نہیں ہے میرا ایم جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے مجھے سب کچھ مل رہا ہے یوٹیوب سے بس یہ ہے کہ تھوڑی سی میں شیئر کر لیتی ہوں اپنے دکھ سکھ شیئر کر لیتی ہوں تو مجھے کوئی پھروا نہیں کہ کوئی میرا یوٹیوب چینل دیکھیں اور نہ دیکھیں تو مجھے کوئی نہیں دیکھتا نا مجھے صرف وہی لوگ دیکھیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں اور وہ مجھے دیکھتے جائیں گے یہ یہ نہیں ہے میرے ہیٹر خوش ہو رہے ہیں کہ میرا چینل کوئی نہیں دیکھ رہا تو یہ یہ بات نہیں ہے میرا ایکاؤنٹ شیڈو بین ہے اور میں نے یوٹیوب کو لکھا بھی ہے اور ان کو ایمیل بھی کیا ہے اور کیونکہ میرا ایکاؤنٹ شیڈو بین ہوا ہے میں نے بہت زیادہ سرچ کر کے فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ بہت یوٹیوبر کے جو یوٹیوب ایکاؤنٹ سے وہ شیڈو بینڈ ہے ان کی چینل شیڈو بینڈ ہے تو وہ یہ سارا یہ یوٹیوب کا کچھ مسئلہ ہے نہیں تو لوگ مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور بہت مجھے ڈی ایم آئے ہیں کہ یعنی کہ بہت لوگوں کو نوٹفیکیشن نہیں آتی میرے یوٹیوب کی اپلوڈ جب میں کرتی ہو تو بہت میرے فالور کو نوٹفیکیشن نہیں جاتی ایک یہ وجہ ہے دوسری یہ وجہ ہے کیونکہ تاؤزن نے مجھے جتنے تری فور تاؤزن لوگوں نے میرا وہ ولوگ دیکھا ہے انہوں نے مجھے سب نے اللہ حمدللہ مجھے ڈی ایم کیا ہے کہ ممہ ہم تمہاری ہر چیز جو پوسٹ کرتی ہو وہ پسند کرتے ہیں تم اپنا سٹاپ نہ کرنا ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور ہم we love you so much اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ممہ یہ رمضان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ رمضان میں سم بیزی ہے یہ ہے دوسرا بہت لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ولوگ اچھے نہیں لگتے جب آپ پاکستان میں ہوتے ہو ہمیں نہیں اچھے لگتے ہمیں پاکستان کے ولوگ نہیں دیکھنے تو میرے ہیٹر کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ مجھے لف کرنے والی ملین ہے چاہے وہ میرے یوٹیوب چینل دیکھیں چاہے میرا نہ دیکھیں مجھے لف کرنے والی ملین ہے لوگ اور I strongly believe on that تو میرے ہیٹر کے لیے میرا میسج ہے کہ تم لوگ اسی طرح بھونکتے جاؤ ہیٹ کرتے جاؤ اپنے روزے خراب کرتے جاؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں تھوڑی سی اپسٹ ہو گئی تھی میں نے شیئر کر لیا تھا کیونکہ یہ میرے یوٹیوب کی فیملی ہے لیکن اس سے میرے جو ہیٹر فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ فائدہ نہ اٹھا ہے وہ خوش نہ ہوں کیونکہ اللہ ان کو کبھی بھی خوش نہیں کرے گا جو دوسروں کے لیے خوش ہوتا ہے دوسروں کے لیے دوسری کے خوشی سے جلتا ہے اور دوسروں کے لیے وہ گڑے کوٹتا ہے تو انشاءاللہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے چلے اس ولوگ کو یہاں پہ ختم کرتی ہوں پھر انشاءاللہ دوسرا ولوگ بناوں گی کیونکہ پپا خان آج مجھے رمضان کے لیے باہر لے کے جا رہے ہیں اپنے رمضان کا اپنے فاسٹ بریک بھاسٹ کرنے کا ولوگ بناوں گی سی او انشاءاللہ انشاءاللہ تب تک کیلئی جارت اللہ حافظ